اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلا بھائی لوگ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ہانیو سے فائٹ کرتے ہوئے اس بندے کو دیکھا تھا نا اس کا اپیرینس پوری طریقے سے بدل دیا ہے تو چلیے زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے اپنے اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جھا یوان کو دیکھ کر مند میں کہتا ہے کہ آخر یہ جھا یوان کتنا زیادہ شٹرونگ ہے اور یہ بندہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ شٹرونگ ہے اس نے اکیلے ہی ان دونوں کو ہرا دیا ہے میں اس کا سامنا کرنے کی قیمت نہیں چکا سکتا ہوں اور پھر یہ بندہ یہاں سے بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو چلا سینئے بردہ یوان ہوم کے پاس اور تبھی جھا یوان جس جگہ پہ کھڑا تھا وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور ترنتی یہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور پنچ کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی یہ بندہ پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے جھا یوان کا ایک کافی تگڑا پنچ اس کے پڑتا ہے اور یہ اڑتا وجہ کے کہیں دور ایک سٹون پہ جا بڑتا ہے اور جھا یوان کے صرف ایک ہی پنچ سے اس بندے کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں تب زیادہ فٹ جاتی ہیں جب یہ جھا یوان کو ہیونلی یوان برش کو لے کے اس کی طرف کافی زیادہ تیجی سے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس بندے کی کافی تگڑی فٹ جاتی ہے اور جھا یوان جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے یہ اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جھا یوان تم اتنا جلدی اور اتنا زیادہ خوش مت ہو کیونکہ سینئر بدہ یوان ہونگ ضرور تمہیں در کا اصلی مطلب سمجھائیں گے اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ میرا بھی پلان یہی دیکھنے کا ہے کہ وہ ایسا کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم چیف ڈیسیپل پیک کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جھا یوان اور ہانیو ایک ساتھ ہی جا رہے تھے اور ہانیو کہتی ہے کہ یہاں کی مشٹ کافی زیادہ ڈینس ہے جس کی وجہ سے میں یہاں کی جینسز کیو ریپلز کو سینس نہیں کر پا رہی ہوں تو شاید اس کا مطلب پہلے ہی بیٹل ختم ہو چکی ہے اور تبھی جھا یوان سامنے دیکھ کے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کر کے وہاں کی ساری مشٹ کو ہٹا دیتا ہے اور اس مشٹ کے اندر ہم ایک کافی بڑے سینہا سن کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر یوان ہونگ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اوہ تو یہ تم لوگ ہو اور یوان ہونگ کو یہاں پہ آرام سے بیٹھے دیکھ کر ہانیو کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتا تی ہے اور وہ چلا کے کہتی ہے کہ یوان ہونگ سینئر سیسٹر لو ہیان اور باقی کے کہاں ہیں اور پھر یوان ہونگ کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور اپنے انگلی سے اشارہ کر کے انہیں ڈائریکشن بتانے لگتا ہے اور جیسے ہی یہ دونوں اس ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لو یان پہلے سے ہی ہاریوی پڑیوی ہے زمین پہ اور اس چیز کو دیکھ کے ہانیو کافی زیادہ ڈرسی جاتی ہے اور چلا کے کہتی ہے کہ نہیں سینئر سیسٹر اور پھر یوان ہونگ کہتا ہے کہ ویسے تو میں کافی زیادہ سپرائز ہوں کہ تم دونوں یہاں تک آگئے ہو لیکن تم دونوں کے لئے اچھا ہوگا کہ تم دونوں ہار مان لو اور یہیں سے لوٹ جاؤ اور یوان ہونگ کی بات سن کے ہانیو اس پہ چلانے ہی وادی والی ہوتی ہے کہ تب ہی جھا یوان اسے بیچ میں روک لیتا ہے اور اپنا ہیون لی یوان برش یوان ہونگ کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سینئر بردر یوان ہونگ آپ کو نیچے آ کر میرے ساتھ تھوڑی دیر کھلنا چاہیے کیونکہ میں بھی اس سنگھ حاصن کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں اور پھر یوان ہونگ ہستے وے کہتا ہے کہ کھیلوں اور پھر ایک وہ کافی زیادہ درابنے لوگ کے ساتھ کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں شور ہو کہ تم میرے ساتھ کھیلنا افورڈ کر پاؤگے ویسے مجھے ابھی کافی زیادہ آلس آ رہا ہے اس لئے میں موف کرنا نہیں چاہتا ہوں اور تم لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ہار مان لو اور یہیں سے لوٹ جاؤ انہ تھا تم لوگ مجھے بعد میں دوش مت دینا اگر انت میں تم لوگ اپنی زندگی کے لئے ڈر جاؤ تو اور یوان ہونگ کی بات کو سن کر ہان یو ڈرنے لگتی ہے اور جھو یوان کہتا ہے کہ تم بیکارگی بہت زیادہ بکواس کرتے ہو اگر تم لڑنا نہیں چاہتے ہو تو تم اپنے بٹ کو وہاں سے اٹھا لو اور پھر یوان ہونگ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے ایسا دکھتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ آسمان کتنا زیادہ اونچا ہے بیوکوف ایروگنٹ لڑکے اگر آج میں نے تیرے دونوں ہاتھ پر نہیں توڑے تو تو فیوچر میں میں اپنا نام ریورس لکھنا شروع کر دوں گا اور پھر جھا یوان اسماعیل کے ساتھ کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بعد میں بھی یاد رہے گا جو آپ نے ابھی کہا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈس یہ اپیسوڈ بھی ہمارا ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس سیلن کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینک یو